السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ بہت زیادہ الگ اور ڈیفرینڈ ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ how to calculate debt of birth یعنی debt of birth کو کیسے نکالا جائے یعنی آج کی تاریخ میں ہماری عمر کیا ہے یہ کیسے نکالا جاتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ debt of birth کو یعنی آج کی تاریخ میں ہماری عمر کیا ہے یہ کیسے نکالا جاتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے ہم سیکھتے ہیں کہ age کو کیسے نکالا جاتا ہے یعنی آج کی تاریخ میں ہماری عمر کیا ہے وہ کیسے نکالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تاریخ لکھیں گے آج کی تاریخ کیا ہے آج کی تاریخ ہے انیس آٹھ مہینہ دو ہزار بیس اس طریقے سے آج کی تاریخ لکھیں گے لیکن یہ تو تاریخ لکھنے کا طریقہ ہے لیکن جب ہم اپنی age نکالیں گے تو اس وقت اس طریقے سے نہیں لکھیں گے تو اس وقت سب سے پہلے sun لکھیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر مہینہ لکھیں گے پھر اس کے بعد لکھیں گے دن یعنی انیس تاریخ تو جب ہم اپنی age نکالیں گے تو اس وقت اس طریقے سے لکھا جائے گا ٹھیک ہے اب جو ہماری date of birth ہے یعنی جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس کو لکھیں گے مان لو مثال کے طور پر کسی کا جنم ہوتا ہے انیس سو ننانوے ٹھیک اور چھے مہینہ اور اس کے بعد گیارہ دن اس طریقے سے اس کی date of birth لکھ دیں گے لکھنے کے بعد ہم اب اس کو منس کریں گے تو منس کس طریقے سے کریں گے تو یہ تو بہت ہی آسان ہے کوئی بھی کر لے گا جیسے یہ تو ہو گیا ہمارے دن یہ ہو گیا ہمارا مہینہ اور یہ ہو گیا ہمارا سن یعنی سال ٹھیک ہے تو اب جیسے ہم math کے اندر کرتے ہیں جیسے 9 ہے اور نیچے 1 ہے 9 میں سے 1 گیا تو کتنا بچا 8 اس طریقے سے 8 لکھیں گے اس طریقے سے نہیں لکھنا ہے بلکہ یہاں پورے دن کو لیں گے یہ ہمارا پورا دن ہے تو اوپر والے کتنے دن ہیں 19 دن ہیں اور نیچے والے کتنے دن ہیں 11 دن ہیں تو اگر 19 میں سے 11 جاتے ہیں تو کتنے بچتے ہیں بچتے ہیں 8 ٹھیک ہے اس طریقے سے لکھیں گے یعنی اوپر والے دن سے نیچے والے دن کو ہم منس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں مہینے میں تو اوپر والے کتنے مہینے ہیں 8 مہینے اور نیچے والے کتنے ہیں چھے تو اوپر والے سے نیچے والے کو مائنس کریں گے آٹھ میں سے چھے جاتے ہیں تو کتنے بچتے ہیں دو اب آتے ہیں ادھر ادھر آنے کے بعد ہمارا بیس ہے اور یہ ننانوے ہے اب اس کو کیسے مائنس کریں گے اب اس کو مائنس کرنا تھوڑا مشکل ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے تو اب ہمیں یہاں پر زیرو ہے اور یہاں پر نو ہے تو زیرو سے نو نہیں جاتا ہے تو اب کیا کریں گے یہاں سے ایک ادھار لیں گے ایک ادھار لینے کے بعد یہاں پر کتنے ہو جاتے ہیں یہاں پر ہو جاتے ہیں دس تو دس میں سے نو گئے کتنے بچے ایک ٹھیک ہے اب یہاں پر بچا ایک اب ایک میں سے نو نہیں جاتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے آگے دو ہے یہاں سے ایک ادھار لیں گے یہاں پر ہو گئے دس پھر یہاں سے ایک ادھار لیں گے کتنے ہوئے گیارہ گیارہ میں سے نو گئے کتنے بچے بچے دو ٹھیک ہے اب یہاں پر نو ہے نو میں سو نو گئے زیرو اور ایک یہاں پہ بچا ادھار لیا تھا ہم نے یہاں ایک سے ایک گیا یہاں پہ زیرو تب اس کی عمر کیا ہوئی اب عمر ہوئی اس کی اکیس سال دو مہینہ آٹھ دن یہ تو ہو گیا سیدھا سمپل طریقہ اوپر والا سنکھیا زیادہ ہے اور نیچے والا کم ہے تو اس طرح کی طرح ہم کر سکتے ہیں لیکن اب اگر اس کا الٹا ہو مان لو کسی کا جنم ہوتا ہے آج کی تاریخ آٹھ مہینہ اور دوہزا انیس تاریخ ٹھیک ہے یہ تو آج کی تاریخ ہو گئی لیکن اب اگر نیچے والا سنکھا زیادہ ہوتا ہے تب کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے اس کا جنم تاریخ مان لو کسی کی پیدائش ہوتی ہے کتنے کی مان لو کوئی ایک ایج لیتے ہیں ایج کے اندر کیا کریں گے اس کے سب سے پہلے سن کو لکھیں گے یعنی اس کی سال انیس سو ستانوے ٹھیک ہے اب ہم لکھتے ہیں اس کا مہینہ اب مہینہ یہاں پر آٹھ ہے نیچے زیادہ لکھنا ہے تو کتنا لکھیں گے مان لو ہم لکھتے ہیں گیارہ مہینہ ٹھیک ہے اب ہمیں لکھنا ہے تاریخ تاریخ کتنا لکھیں گے انیس ہے اوپر تو اس سے زیادہ لکھنا ہے مان لو ہم لکھ لیتے ہیں پچیس ٹھیک ہے اس طریقے سے لکھیں گے اب اوپر والا کم ہے اور نیچے والا زیادہ ہے اس کو کیسے کریں گے یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کوئی مشکل نہیں ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا بہت ہی آسان طریقے سے تو چلیے اب اس کو شروع کرتے ہیں اب یہاں پر انیس دن ہے جیسے میں نے اوپر بتایا اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ یہ ہمارا پورا دن ہے اور یہ ہمارا پورا مہینہ ہے اور یہ ہمارا پورا سال ہے تو انیس دن ہے انیس دن سے پچیس دن تو مائنس نہیں ہو سکتا تو اب ہم کیا کریں گے سب کوئٹکس مائنس کریں گے یعنی ہم ادھار لیں گے ادھار لیں گے ادھر سے ادھار لیں گے تو اب یہ ہمارے دن ہے اور یہ مہینہ ہے اور یہ سال ہے تو اب جب ہم ادھر سے ایک ادھار لیں گے تو ہمیں کتنا جوڑنا ہے تو ہم ادھر سے جب لیں گے تو یہ ہمارا مہینہ ہوگا تو یہ تو ہمارے دن ہے اور یہ مہینہ آئے گا جب ہم ادھر سے ایک ادھار لیں گے تو یہاں پر اس طریقے سے نہیں جوڑیں گے کہ یہاں پر 19 ہے ایک لیا 20 ہو جائے گا اس طریقے سے نہیں کرنا جب ہم ادھر سے لے رہے تو یہ ہمارا مہینہ ہے تو ایک مہینے کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں 30 دن ہوتے ہیں تو جب ہم نے ادھر سے ایک مہینہ ادھار لیا ادھار لینے کے بعد ایک مہینے کے اندر 30 دن ہوتے ہیں تو اب ہم ان 30 دن کو 30 دن کو 19 دن کے اندر جوڑیں گے پلس کریں گے تو ہمارے ہو جاتے ہیں 49 تو 49 days کو 25 days سے منس کریں گے یعنی 25 کو 49 سے منس کریں گے تو کتنے بچے 24 یہ ہو گئے ہمارے دن نکل گئے اب ہم ہمارے یہاں پر کتنے مہینے بچے ہمارے یہاں پر 7 مہینے بچے کیونکہ ہم نے ادھر سے ایک مہینہ ادھر ادھار لیا تھا اب ہمارے یہاں پر بچتے ہیں 7 مہینے اب 7 مہینے سے 11 مہینے جاتا ہے نہیں جاتا ہے تو اب ہم ادھر سے ایک سال ادھار لیں گے جب ہم ایک سال ادھار لیں گے تو مان لو یہاں پر کتنے ہیں 20 ہے تو ادھر سے ہم ایک سال ادھار لیں گے ادھار لیں گے جب یہاں پر ہمارا مہینہ ہے اور یہاں پر سال ہے تو ایک سال لینے کے بعد اب یہاں پر سات بچا تھا ایک لیں گے آٹھ ہوگا اس طریقے سے نہیں بلکہ یہاں پر سات ہے تو ہم نے جب ایک ادھار لیا تو کتنے ہو جائیں گے سات اور ایک سال کے اندر کتنے مہینے ہوتے ہیں ایک سال کے اندر مہینے ہوتے ہیں بارہ انیس مہینے ہو گئے سات مہینے ہمارے پاس پہلے سے تھے اور ہم نے ایک سال اُدھار لیا اور ایک سال کے اندر بارہ مہینے ہوتے ہیں تو اب یہاں پر سات اور بارہ انیس ہوتے ہیں تو اب ہمیں انیس میں سے گیارہ کو مائنس کرنا ہے تو ہم مائنس کیسے کریں گے انیس مہینے سے گیارہ مہینے کو مائنس کریں گے تو انیس سے گیارہ مہینے جب مائنس کریں گے تو کتنے بچیں گے آٹھ ٹھیک ہے اب ہمارے یہاں پر بچے کتنا ہے انیس دو ہزار بیس تھا ہم نے ایک سال ادھر ادھار لیا تھا تو اب ہمارے پاس کتنا بچا ہے انیس ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے نو نو میں سے ساتھ گئے کتنے بچے بچے دو ٹھیک ہے یہاں پر ایک بچائے اور یہاں پر ہے نو تو ہم ادھر سے ایک مہین ایک ادھار لیں گے اس طریقے سے یہاں پر ایک لیں گے یہاں پر دس ہو جائیں گے یہاں سے ایک لیں گے کتنا ہوگا گیارہ ٹھیک ہے گیارہ میں سے نو گئے بچے کتنے دو اب ادھر نو ہے یہاں پہ بھی نو ہے زیرو اور یہاں پہ بھی ایک ہے یہاں پہ بھی ایک ہے زیرو ٹھیک ہے تو اب اس کی عمر کیا ہوئی بائیس سال آٹھ مہینہ چوبیس دن تو اس طریقے سے ایج کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یعنی آج کی تاریخ میں ایج کتنی ہوئی اس طریقے سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے نولیجبل رہی ہوگی آپ کے لئے بہت فائدہ کی ویڈیو رہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ یونک باتیں آپ کے سبھی دوستوں تک پہنچ جائیں اور ایسی نئی نئی باتوں کو سیکھنے کے لئے ہمارے چینل ایس پر گرو کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ